اوم سانتی بیس دو دو ہجار تیس یعنی بیس پھر بری دو ہجار تیس کی مرلی آج کی مرلی میں بابا کہتے ہیں میٹھے بچے سوربنسی بجائی مالا کا دانہ بننے کے لیے سریمت پر چل کر کے پورا پاون بنو پاون بننے والے بچے دھرمراج کی سجاؤں سے چھوٹ جاتے ہیں آج کا پرشن ہے دے ہی ابھیمانی بننے کی محنت میں لگے ہوئے بچوں کو کون سا نسا رہے گا مطلب جو بچے آتم ابھیمانی بننے کی محنت کر رہے ہیں ان بچوں کے اندر کون سا نسا رہے گا تو اس کا اتر ہے آتم ابھیمانی بننے کی محنت میں لگے ہوئے بچوں کو نسا رہے گا کہ میں بابا کا ہوں میں بابا کے برمانڈ کا مالک ہوں بابا سے برسہ لے کر کے بسو کا مالک بنتا ہوں یہ نسا دے ہی ابھیمانی رہنے والے بچوں کو ہی رہتا ہے اور وہی بابا کے بارس بھی بنتے ہیں انہیں پرانی دنیا کے سمبند حیاد نہیں رہتے دیہ حبیمان میں آنے سے ہی مایہ کی چماٹ لگ جاتی ہے اس لیے ہم کو دیہ حبیمان میں نہیں آنا ہے دیہی حبیمانی بننے کی کوسز کرنا ہے تو دیہ حبیمان میں آنے سے مایہ ہم کو چماٹ مار دیتی ہے اور خسی گم ہو جاتی ہے اس لیے بابا کہتے ہیں بچے دیہی حبیمانی بننے کی محنت کرو دیہ حبیمان میں نہ رہو اور اپنا چارٹ رکھو گیت ہے آنے والے کل کی تم تقدیر ہو اوم سانتی بچے جانتے ہو کہ سیو بابا نے یہاں سنگا میگ پر افتار لیا ہے یا پھر اوپر سے آیا ہوا ہے اور تم سبھی برامر بچے ہو سیو سکتیاں سیو کے بارس تمہارا نام باستو میں ہے سیو سکتیاں سیو سے پیدا ہوئی سکتیاں سیو نے تم کو اپنا بنایا ہے اور تم سکتیوں نے پھر سیو بابا کو اپنا بنایا ہے سیو نے آ کر کے اپنے بارس بنائے ہیں تم سکتیاں ہو گئی سیو بابا کے بارس ابھی یہ تو تم بچے جانتے ہو کہ سیو بابا آیا ہوا ہے نرک کو سرگ بنانے کے لیے ہم ان کے بارس ان کے ساتھ مددگار ہیں ان سے برسہ پانے کے لیے باپ آیا ہوا ہے اس پتیت دنیا اتھوہ نرک کو پابن بنانے کے لیے پتیت سرشتی کو پابن بنانے والا نرکار پرمپتہ پرماتما کے سیبائے اور کوئی ہو نہیں سکتا تم ہو نرکار سیو بابا کے بچے وہ یہاں جس میں آیا ہوا ہے وہ ہے ساکاری تن ویسے تو تم جب نرکاری دنیا میں ہو تو بھی بارس ہو سب آتمایں اس پرمپتہ پرماتما کے بچے ہیں پرنت وہ ہو گیا نرکاری دنیا میں وہاں جب تم میرے پاس ہو تو میرے ہی بچے ہو پھر مجھے بھی آنا پڑا ہے پتیت سرشتی کو پابن بنانے آ کر کے سریر دھارن کرنا پڑا اب اس نرکاری دنیا سے باپ آیا ہوا ہے تم بچوں کو بارس بنایا ہے برسہ دینے کے لیے سب سکتیاں تو مسہور ہیں سب سکتیاں ارثات سب کی اولاد دنیا میں یہ کوئی نہیں جانتے ہیں کہ پتیت پابن کون ہے پتیت دنیا کو جرور کلیوک کہیں گے اور پابن دنیا کو ستیوک کہیں گے نرکاری دنیا میں تم آتمائیں ہمیشہ پابن رہتی ہو گاتے بھی ہیں کہ پتیت پابن آؤ بھن بھن پرکار سے بھکت بھگوان کو یاد کرتے ہیں پرانتو سمجھتے کچھ بھی نہیں ہیں یہ نہیں سمجھتے کہ پابن بنانے کے لیے جرور کلیوک کہنت میں سنگامیوگ پر بھگوان آئیں گے باپ کہتے ہیں میں کلپ کلپ کے سنگامیوگے پر آتا ہوں آ کر کے تم بچوں کو اپنا بارس بناتا ہوں گویا تم ڈبل بارس بنتے ہو ویسے تو تم سیو بابا کے بچے ہو پرانتو اپنے کو بھول گئے ہو ابھی تم جانتے ہو ہم آتمائیں تو باستوں میں سیو بابا کے نرمار دھام کے بارس ہیں سیو بابا کہتے ہیں تم سب بارس ہو نا برمہانڈ میں رہنے والے بچے برمہانڈ کے مالک ہو پھر یہاں سرشتی پر آ کر کے پارٹ بجانا ہے باپ کو سبھی یاد تو بہت کرتے ہیں جب بہت دکھی ہوتے ہیں تو رڑیا مارتے ہیں کہ یہ بھگوان رہم کرو آجون تو بہت دکھ آنے والا ہے جیسے چینی آدھ پر کنٹرول رکھتے ہیں وہ ایسے اناج پر بھی رکھیں گے منشیوں کو ان تو چاہیے نا پھر جب بھوکے مریں گے تو مار پیٹ لوٹ مار کریں گے جب دنیا بہت دکھی ہو تب تو باپ آ کر کے سکھی دنیا ستھاپن کرے نا تو اب باپ کی سریمت پر پورا پورا پابن بن کر کے دکھانا ہے پورا پابن بننے والے ہی سوربنسی بجائی مالا کے دانے بنتے ہیں وہ اہ دھر مراج کی سجائیں نہیں کھائیں گے باپ ہر ایک بات اچھی ریت بیٹھ کر کے سمجھاتے ہیں یہ تو سمجھایا گیا ہے کہ جگت پتا ہے تو جگت آمبا بھی ہے پر انت ان کا گیتا میں کچھ بڑھنن ہی نہیں ہے گیتا کا کنیکشن سارا اس سمجھ بگڑا ہوا ہے بھکت بھگوان کو یاد کرتے ہیں بھگوان ہی سب منشیوں کی منوکامنہیں پوری کر سکتے ہیں اسی لیے بھگوان کو یاد کرتے ہیں کرشن تو منوکامنہ پوری کر نہیں سکتے ایک ہی بھگوان کو کہا جاتا ہے سبھی کی منوکامنہ پوری کرنے والا دوسرا پھر ہے جگت آمبا بھگوطی سم منوکامنہیں پوری کرنے والی اب جگت آمبا کون ہے پورا بارس برمہ کی بچی سیو بابا کی پوتی اور منوش بڑے بڑے راجاؤں آدھ کے بارس ہوتے ہیں یہ بارس اکچھر پہملی سے لگتا ہے سنیاسیوں سے نہیں لگتا ہے تم جانتے ہو ہم ابھی سیو بابا کے بارس بنے ہوئے ہیں بارس کا ارتھ کیا ہوتا ہے جیسے لوکک میں کسی باپ کا بچہ اس باپ کا بارس ہوتا ہے تو ہم بچے پرم پتہ پرماتما کے بچے ہیں اس لئے ہم سب پرم پتہ پرماتما کے بارس ہیں ٹھیک ہے جو بچہ باپ کے دھن کو لیتا ہے وہی باپ کا بارس کہلاتا ہے تو ہم بچے سیو بابا کے دھن کو لیں گے تو ہم بچے سیو بابا کے بارس کہلائیں گے تو ہم برامر بچے جانتے ہیں کہ ہم ابھی سیو بابا کے بارس بنے ہوئے ہیں وہاں تو سیو بابا کے ساتھ رہتے ہیں وہاں برسے کی کوئی بات ہی نہیں ہے سانتی دھام میں ہم آتمائیں بابا کے ساتھ ہی رہتی ہیں تو وہاں تو برسے کی کوئی بات ہی نہیں یہاں تو ہم کو برسا چاہیے باب کی ملکیت ہے سورگ وہاں دکھ کی بات ہی نہیں ہوتی اب تم بچوں کو دادے کی ملکیت ملتی ہے تو ان کو یاد کرنا ہے تم رامن بچے ہو اسور کے باریس بانکی سب ہیں رابن کے باریس رابن سمپردائی گایا جاتا ہے نا یہاں تم ہو برامن سمپردائی وہاں آسوری سمپردائی ان کو برسا مل رہا ہے رابن سے رابن راج ہے نا پانچ بکاروں کا برسا ملا ہوا ہے جس برسے کو پھر تم آ کر کے سیو بابا کو دان کرتے ہو کرشن کو تھوڑے ہی پانچ بکاروں کا دان دیں گے تم سیو بابا کو پانچ بکاروں کا دان دیتے ہو دیوتاؤں کو تھوڑے ہی دان دیں گے کرشن آدھی دیوتاؤں نے تو بکاروں کا دان سیو بابا کو دے کر کے ایسا پدھ پایا ہے تو وہ پھر دان لیں گے کیسے ہم کو سیو بابا کو پانچ بکاروں کو دان کرنا ہے کرشن کو یا پھر دیوی دیبتہوں کو پانچ بکاروں کا دان نہیں کرنا ہے کیونکہ چاہے وہ کرشن ہو چاہے دیوی دیبتہ ہو وہ خود ہی اپنے پانچ بکاروں کا دان سیو بابا کو کر کر کے اور ایسا پدھ پائے ہیں دیوی دیبتہ بنے ہیں تو وہ ہم سے تھوڑی نہ بکاروں کا دان لیں گے وہ تو خود ہی سیو بابا کو اپنے بکار کا دان کرتے ہیں اسی لیے ہم کو سپرشن کو بکاروں کا دان نہیں کرنا ہے سیو بابا کو اپنے بکاروں کا دان کرنا ہے سیو بابا کہتے ہیں یہ پانچ بکاروں کا دان دو تو چھوٹے گرہن گرہن بھی ایسا لگا ہوا ہے جو ایک بھی کلا بچی نہیں ہے بلکل کالے بن گئے ہو ابھی ہمیں دان دے دو پھر بکاروں میں نہیں جانا دان دے کر کے پھر باپس نہیں لینا ہے اگر بکار میں جائیں گے تو پدبرشت ہو جائے گا سو ناران بننا ہے تو بھوتوں کو بھگانا ہے باپ آتے ہی ہیں ہم کو نر سے ناران بنانے کے لیے تم جانتے ہو بابا نے ہم کو حقدار بنایا ہے اپنے گھر کا اور جائداد کا ڈبل برسہ ہوا نا مکتی اور جیون مکتی دونوں برسہ باپ دیتے ہیں جو باپ کے بارس بچے ہیں وہ اب میرے کو یاد کر یوگ اور اگ جان بل سے بکرم بناس کرتے ہیں اگ جان بھی ایک پرکار کا بل ہے نا نالیج ہے نالیج پڑھ کر بڑا بڑا درجہ پاتے ہیں بڑا بڑا پد پاتے ہیں پولیس کے بڑے آفیر سرسادی بنتے ہیں منصر کتنا پولیس سے ڈرتے ہیں کوئی ایسا کام کرتے ہیں تو پولیس کا نام سن کر کے پیلا پڑ جاتے ہیں تو پولیس بنتے کیسے ہیں پڑھائی سے بنتے ہیں نالیج سے بنتے ہیں اب نالیج سے لوگ پولیس بن جاتے ہیں پھر پولیس کو کتنا ڈرتے ہیں تو تم بچے ابھی پڑھائی سے اونچ پد پاتے ہو کلیوگ میں بھی پڑھائی سے اونچ پد پاتے ہیں نا تو تم بچے بھی ابھی سوری پڑھائی سے سرگ میں اونچ پد پاتے ہو باپ کا بچہ بن کر کے اور باپ کو یاد نہیں کریں گے تو باپ کا برسہ کیسے پائیں گے وہ تو ہے لوکک باپ اس پار لوکک باپ کو تو بہت یاد کرنا پڑے گا بہت یاد کرنے سے ہی اونچ پت پائیں گے جتنا محنت کریں گے اتنا پاون بن کر کے پاون دنیا کا راج پائیں گے باپس میرے پاس آ کر پھر ستیوگ میں جا کر کے راجائی کرنی ہے سب بھگوان کو یاد کرتے ہیں کہ پھر سے ہم باپ کے پاس جائیں کہتے ہیں امرناتھ نے پاربتی کو کتھا سنائی تو تم سب پاربتیاں ہو اب تم کو امرناتھ امر کتھا سنا رہے ہیں سیو بابا نے صرف ایک پاربتی کو تھوڑے ہی کتھا سنائی ہوگی سیو بابا اب تم سب پاربتیوں کو امر کتھا سنا رہے ہیں تم تو بہت سنتے ہو نا یہ سب یاد کرتے ہیں کہ ہم کو پتت سے پاون بناؤ پاون بنانے والا ہے ایک کیسے پاون بناتے ہیں پہلے پہلے جگت امبا پاون بنتی ہے پھر ان کی سکتیاں ہیں سورگ کا رچائتہ ایک ہی باپ ہے اور کوئی ہو نہیں سکتا ابھی تم انبھبی بن گئے ہو تم بچوں کو کتنا نسا رہنا چاہیے سیو بابا تم کو گوند میں لے کر کے سورگ کا مالک بننے لائک بناتے ہیں تم سمجھتے ہو ہم اس سورگ کی گوند میں آئے ہیں جرور اس سورگ ہم کو باپی سپنے ساتھ لے جائیں گے خاص تم بچوں کو باپ نے بارس بنایا ہے تمہارا پارٹ ہے ابھی تمہاری بدھی کتنی بھی سال ہو گئی ہے سمجھنا چاہیے ستیوگ میں ہے ہی دیبی دیبتاؤں کا راج جرور بھگوان نے ستیوگ کو استھاپن کیا ہوگا پرنت کیسے کیا یہ کوئی نہیں جانتے نام بھی ہے یاداو کوراو پانڈاو پانڈبوں میں سبھی میل سہی دکھاتے ہیں سکتی سینہ کا نام کہاں تم ہو گپت ان کو تو پتا ہی نہیں پھر کہتے جو لڑائی میں مرے گا وہ سورگ میں جائے گا پرنت کون سی لڑائی یہ ہے مایا پر جیت پانے کی لڑائی جو ایک باپ ہی سکھلاتے ہیں لوگ کیا کہتے ہیں جن کو نہیں پتا ہے وہ کہتے ہیں کہ جو لڑائی میں مرے گا وہ سورگ میں جائے گا پرنت کون سی لڑائی میں مرے گا یہ نہیں جانتے یہ ہے مایا پر جیت پانے کی لڑائی اس میں جو مرے گا وہ سورگ جائے گا تو یہ مایا پر جیت پانے کی لڑائی ایک باپ ہی سکھلاتے ہیں جبکہ تم بچے سمجھتے ہو کہ بروبر سیو بابا نے ہم کو گوند میں لیا ہے ایڈاپٹ کیا ہے تو اور سب طرف سے بدھیوں ٹوٹ جانا چاہیے راجہ کی گوند میں جائیں گے تو راجہ رانی کا ہی بچے اپنے آپ کو سمجھیں گے پرنس پرنسج ہی مطر سمبند ہی ہوں گے وہ کل اتبا برادری بدل جاتی ہے تو یہاں بھی برامر کل کا بننا ہے مان لو کہ ہم بہت گریب گھرم میں جنم لیے اور ہم کو راجہ نے گوند لے لیا تو پھر ہم اپنے آپ کو راجہ ہی سمجھیں گے نا تو ابھی تک ہم بھلے پتی تھے لیکن اب تو ہم برامر کل کے بن گئے ہیں تو اب ہم کو پبیتر بننا ہے دیوتاؤں اتبا سکتیوں کے ساتھ نارد کو بھی بٹھاتے ہیں بھگوان نے نارد کو کہا تم اپنی سکل تو دیکھو نارد بھگتی کرتا تھا ابھی تم بچوں کو اچھی ریت پرسارت کرنا ہے تمہارے اندر کوئی بھی بھوت نہیں ہونا چاہیے کوئی کروڈ کرے تو سمجھ لو کہ اس میں بھوت ہے پانچ بکاروں کا یہاں دان دینا ہے تب وہ اہنسہ چڑھ سکے پھر تم بچے بہت خوص مجاج رہیں گے جیسے دیوتاؤں کے چہرے رہتے ہیں تم روپ بسند ہو نا جیسے بابا اگ جان رتن دیتا ہے تمہارے مک سے بھی اگ جان رتن نکلنے چاہیے پرسارت کرتے رہو منجل بہت بڑی ہے بسکہ مالک بننا ہوتا ہے ہم ہی انیک بار بسکہ مالک بنے ہیں ایسے اور کوئی سنیاسی آدھی نہیں کہتے کہ ہم ہی بسکہ مالک بنے ہیں اور بنیں گے ہم برامر بچے ہی ایسا کہتے ہیں باپ کہتے ہیں لڑلے بچے تم انگینت بار بسکہ مالک بنے ہو پھر تم کو مایا نے بھکھاری بنا دیا اب پھر جیت پہنو پھر بسکہ مالک بنو ہے سارا پرسارت پرمدار بچوں کو بڑی خوصی رہنی چاہیے ہم بسکہ مالک بنتے ہیں تو وہ خوصی ستھائی کیوں نہیں رہتی پورانی دنیا کے سمبند یاد آ جاتے ہیں دیں ابھیمان آ جاتا ہے پہلا پہلا دسمن ہے دیں ابھیمان دیں ابھیمان آیا اور لگی مایا کی چماٹ میں بابا کا ہوں بابا کے برمانڈ کا مالک ہوں بابا سے برسالے بسکہ مالک بنتا ہوں یہ نصہ تم برامر بچوں کے اندر رہنا چاہیے دیں ابھیمانی یعنی آتم ابھیمانی بننے کی محنت کرنی چاہیے کلپ میں ایک ہی بار بابا آ کر کے تم کو دیں ابھیمانی بننا سکھلاتے ہیں کتنا کہتے ہیں کہ بابا کو یاد کرو پھر بھی بھول جاتے ہیں چارٹ لکھنے میں تھک جاتے ہیں بچوں کو اپنا چارٹ دیکھنا ہے ایک بابا اتنے بچوں کا چارٹ کہاں تک دیکھیں گے اسی لئے تم بچوں کو اپنا اپنا چارٹ دیکھنا ہے بابا کو کتنا کام رہتا ہے پتروں کے جواب لکھنے میں اگلیا ہی گھس جاتی ہے پرانت بچوں کو سوک رہتا ہے کہ بابا کے ہاتھ کا پتر پڑھیں تم ہی سے بیٹھوں تم ہی سے لکھا پڑھ ہی کروں لکھتے بھی ہیں سیو بابا کے ار آپ برمہ پھر بابا جواب بھی دیتے ہیں کتنے پتر لکھنے پڑے ہاں سربیس کرنے والے بچے سربیس کا سماچار دیں گے تو باب بھی خوص ہوگا اچھی اچھی چٹھی آئے گی تو نینوں پر رکھیں گے دل پر رکھیں گے نہیں تو بیسٹ پیپر باکس میں ڈال دینی پڑتی ہے سربیس کرنے والے بچوں کی بہت مہیمہ کرتا ہوں سربیس کرنے والے بچے ہی دل پر چڑھ سکتے ہیں سپوت بچے ماں باپ کو پھالو کرتے ہیں باپ کتنا اچھی ریتی سمجھاتے ہیں بھکتی مارگ میں منوش مکتی کے لیے کتنے دھکے کھاتے رہتے ہیں پرانت وہ جانتے ہی نہیں کہ مکتی کیسے ملتی ہے کچھ نہیں جانتے ایک جان ہے ہی ایک ایک جان ساغر کے پاس سرشتی کے آدھ مدھ انت کو جاننا اس کو ایک جان کہا جاتا ہے جب تک سرشتی کے آدھ مدھ انت کو نہیں جانا تب تک مورک ہے مہا بھارت لڑائی بھی سامنے کھڑی ہے بہت تقلیف ہونے بالی ہے یہ دنیا بڑی گندی ہے باپ بچوں کو پھر بھی سمجھاتے ہیں کہ بچے خبردار رہنا کوئی بھوت ہوگا تو تم گورے کیسے بنیں گے تم کہتے ہو بابا ہم آپ کی ایمت پر چلیں گے تو بابا کہتے ہیں کہ پہلے بیکاروں کو بھگاؤ بھوتوں کو بھگاؤ اس دنیا سے ممت تو نہیں رکھنا ہے بدھ یوگ نئی دنیا میں چلا جانا چاہیے تم جانتے ہو ہمارے لیے سرگ کی استھاپنا ہو رہی ہے تو یاد کرنا پڑے گا باپ کو سویٹ ہوم کو اور راجدھانی کو یاد کرو ٹھیک ہے تم برامر بچے جانتے ہو کہ ہمارے لیے سرگ کی استھاپنا ہو رہی ہے تو باپ کو اور سرگ کو یاد کرنا پڑے گا باپ کو سویٹ ہوم کو اور راجدھانی کو یاد کرو سریر نرباح ارث سربیس بھی کرو پھر یہ اس سریر سربیس بھی کرو اچھا میٹھے میٹھے سکیلتے بچوں پر تیمات پتہ باپ دادا کا یاد پیار اور گوڑ مورننگ روحانی باپ کی روحانی بچوں کو نمستے دھارنا کے لیے مکھ سار روپ بسند بن مکھ سے صدیب ایک جان رتن نکالنے ہیں دیبتاؤں جیسا خس مجاج بننا ہے ایک جان اور یوگ بل سے بکرم بیناس کر باپ سے ڈول برسا یعنی مکتی جی بن مکتی لینا ہے بردان ہے چھوڑو تو چھوٹے اس پاتھ دوارہ نمبر ون لینے والے اڑتا پنچھی بھب اڑتا پنچھی بننے کے لیے یہ پاتھ پکا کرو کہ چھوڑو تو چھوٹے کسی بھی پرکار کی ڈالی کو اپنے بدھی روپی پاؤں سے پکڑ کر نہیں بیٹھنا اسی پاتھ سے برمہ باپ نمبر ون بنے یہ نہیں سوچا کی ساتھی مجھے چھوڑے تو چھوٹوں سمبندھی چھوڑے تو چھوٹوں بگھن ڈالنے والے بگھن ڈالنے سے چھوڑے تو چھوٹوں سویم کو صدا یہی پاتھ پریکٹیکل میں پڑھایا کہ سویم چھوڑو تو چھوٹو تو نمبر ون میں آنے کے لیے ایسے پھالو پھادر کرو برمہ باپ ایسا کبھی نہیں سوچتے تھے کہ ہمارے مطر سمبندھی ہم کو چھوڑے تو ہم چھوٹیں بکار ہم کو چھوڑے تو پھر ہم بکار سے دور جائیں برمہ باپ یہی سوچتے تھے کہ میں چھوڑوں گا تب ہی چھوٹے گا تو نمبر ون میں آنے کے لیے ایسے پھالو پھادر کرو جیسے برمہ باپ سوچتے تھے وہ ایسے تم بھی سوچو کہ بکار کو جب ہم چھوڑیں گے تب بکار چھوٹے گا ایسا نہیں ہے کہ بکار ہم کو چھوڑ کر کے جائے گا اس سلوگن ہے جن کے سنکلپوں میں ایک بابا ہے ان کی منصہ صدا سکتی سالی ہے اگر آپ کو آج کی مرلی اچھی لگی تو کمنٹ میں اوم شانتی لکھنا نہ بھولیں ٹھیک ہے دھنیبات اوم شانتی